اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودہ کا انامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہی مبارک وسلم دوستو آج کا بلاگ ہے جارڈینین فوڈ دوستو آج میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ جو جارڈینین تھے ذرکہ شہر گیا کہ وہاں جاؤں اور وہاں سے آپ کے لئے ایک فوڈ کا بلاگ لے کر آن لیکن ایسے ممکن نہ ہو سکا جب میں ہوتل پہنچا تو میری خواہش تھی کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہاں کس قسم میں کھانے بنتے ہیں کیسے کیسے وہ یہ کھانے بناتے ہیں کس طرح سرف کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے لیکن یہ ہو نہ سکا کیونکہ کرونے کا دور دورہ تھا جب میں نے موبائل آن کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ یہاں پر یہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتے پھر میں نے سوچا اچھا لو ہوتل میں جب ہم تین دوست بیٹھ کے کھائیں گے اور آپ اس میں باتیں کریں گے تو ان سے میں پوچھ لیگا کہ یہ کیا چیز ہے اور یارڈین کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں لیکن وہ بھی خواہش پوری نہ ہو سکی کرونا کی وجہ سے انہوں نے ہمیں دور دور ٹیبلوں پر بٹھا دیا اور پھر وہاں پر مجھے اکیلے ہی کھانا کھانا پڑا کوئی دوست میرے ساتھ نہیں تھا تقریباً ایک ٹیبل تین یا دو میٹر کے فاصلے پر تھا تو پھر میں نے وہاں پر بیٹھ کے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی تو ایک ہی فوڈ کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ دوستو جارڈل میں چکن بروس کے نام سے ایک فوڈ ہے جو اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے چکن کے پیس جن کے اوپر مسالہ لگایا جاتا ہے اور پھر انہیں روست کیا جاتا ہے یہ لوگ زیادہ مرچیں نہیں کھاتے ہلکی سی سلیور ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن مرچ اور مسالہ جات زیادہ نہیں ہوتے یہ پٹاٹو کے چپس ہیں اور یہ ایک بوپس نمہ ایک پلیٹ کہہ لیں جس کو یہ واجبہ کہتے ہیں اس میں یہ رہ کر پیش کرتے ہیں یہ سیلڈ کا ایک خانہ ہے دوسرا جو کالن میں ایک خانہ بنا ہوا ہے اس میں مائنیز ہے اور یہ ایک جارڈن کی چٹنی ہے اس میں بھی مرچیں زیادہ نہیں ہوتی تو ایک ساتھ ٹیپسی آپ کوئی بھی کوئی ڈرینچ ساپ لے لیں تو وہ آپ کو دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اسپوزیبل ہوتی ہیں اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اسے وہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں دوسرا جیسے میں نے یہ کھانا کھایا اکیلے بیٹھ کر ٹیبل پر تو وہ آپ لوگ کے لیے پیش خدمت ہے آپ لوگ دیکھیں انجائے کریں اور اپنے کومنٹس میں لکھیں کہ یہ میری کعوش آپ کو کیسے لگی چونکہ کرونا ہے پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں دوردن ایک اسلامی سٹیٹ ہے یہ اسلامی ملک ہے شہروں میں یہ لوگ کیمران کرنے نہیں دیتے نہ ہی ویڈیو بنانے دیتے ہیں ویسٹنگ پائنٹ پر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی اتنے ویسٹر نہیں ہوتے کچھ وقت کے لیے وہ پائنٹ کھولتے ہیں جلدی ہوتی ہے اس ویڈیو کے بارے آپ لوگ کو بریف بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ویڈیو ویو کہیں ہوتا ہے میں بات کہیں کر رہا ہوتا ہوں جلدی جلدی بھی وہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کر آتا ہوں چونکہ ایک مقصود ٹائم ہے اس ٹائم میں اس جگہ کی بزر کر کے آپ کو واپس نکلنا ہوتا ہے اور پھر اس جگہ کو لا کر دیا جاتا ہے اگر ان اس سے کہیں پہ کوئی کلتی کتا ہی ہو جائے تو میں کوئی پروفیشنل نہیں تو مجھے ماف کر دینا یہ میرے ایک آوش ہے ایک کوشش ہے کہ مجھے یہاں پر جو چیزیں انبیاء کے حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے اور آج یہ جیسے میں آپ کے پاس آپ کی شدمت میں ایک فوڈ کا بلاگ لے کر آیا ہوں خواہش تو یہی تھی کہ آپ کو تفصیلا بتاؤں گا ہوتل دکھاؤں گا وہاں پر جو جو چیزوں میں انہوں رکھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا تو آج کیلئے اتنا ہی کافی موسیقی 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 بیواریٹ اسی دو پیارید اسی دنو پیاری پیارید اسی دنو ماشاءاللہ آدْا مینگوشد بدنہیم آدھ 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 شبوائی 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 آدھ بوڑ ملتا ہے ہمارا جانب ایکتشکر människor سیاتن ایسا ملز سو کرسکر کتلا چلوں جب کچھ 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 کے لئے ہیں واید ڈانی 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 وی ق الموسیقی واید ڈانی انجور تمر majestic حرار پان Ș 충چز گرار allowed دیو شاید 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 آدھا 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 مایونیس موسیقی 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 تو کارگا انا جو ایسی شرک ملکسی نہیں یا یا ایسی شرک ملکسی نہیں مات یا مات یا مات 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 صدیق صدیق نیز مات میں سے دوسری مجھے ان کا سوارہ اور وہ ماتی ہے مجھے ان کی شہئے ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ میں شہے کھانی کہ یہ مجھے بارے سبہ سنا ہے ماتی سورہ سورہ اور اسے پیدا رہنٹ ہوا مجھے پیدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ